اس ویڈیو میں واقع ہوں گا پی پی ایسی کے لئے اپلائی کرنے کے لئے کمپلیٹ پروسیجر کیسے پی پی ایسی کے لئے اپلائی کرنا ہے اس پر جو بھی جاب ذاتی ہیں سب کا طریقہ اے کیا اپنے پی پی ایسی کی ویب سیٹ پر چل جانے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے اپلائی آن لائن کرنا ہے یہاں پہ اپلائی آن لائن کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے جو ایڈز آتے ہیں وہی دیکھیں یہاں پہ جاب ایڈز شور ہے یہاں سے جو بھی آپ نے پوسٹ کرنی ہے وہ کر لیں یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے سرچ کیا میں نے اس پوسٹ کرنی ہے میں نے اس کے اوپر کلک کیا انہوں نے کچھ انسٹرکشن دی ہے یہ آپ نے پڑھنے نہیں ہے اب یہ جو انہوں نے یہ بتایا واقع ہے اس کے لئے کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے کرنے یہ امیں اردو اٹلیس سیکنڈ بھی ہونے چاہیے ہیں اگر میں یہ پروفیشنل کالککشن میں بی اڈ اور امیریک چین ٹھیک ہے اب اس کو میں کرنا فیل اف فارم اس کی فیض چھے سو روپیہ ٹھیک ہے وہ اپنے پہلے بیگ میں پی کرنی ہے سنان فارم جنریٹ کر کے آج یہاں فیل اف فارم کرتا ہوں یہاں سے اب یہاں پہ انہوں نے انسٹرکشن دی ہے آپ نے اس کو کنفرم کرنا یہاں اوپر سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ چلان فارم انہوں نے کیسے جنریٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ان کی جو کینڈیٹ کے لئے انسٹرکشنز ہیں یہاں پہ اپلائی کرنے کے لئے ٹوٹوریل ویڈیو ہے اور جو ایمیج سائز ہے اس کو ریوز کرنے کے لئے بھی یہ ویڈیو ہے کیونکہ اس پہ ایمیج اپلوڈ نہیں ہوتا پہ چیز کے بھی سے زیادہ تو اس کا سائز ریوز کرنا پڑتا ہے اب اپلائی آن لائن پہ کلک کرنا ہے آپ نے اپلائی آن لائن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کور فارم اپن ہو جائے گا جس میں اپنی اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم اس کو فیل کرے گا یہاں پہ وہ سی آن ایسی نمبر مانگ رہا ہے تو یہاں پہ اپنے سی آن ایسی نمبر لکھتے ہیں جو بھی آپ کا سی آن ایسی نمبر ہوگا میں اس پہ ایڈ کر دیتا ہوں سیکس اکے یہاں پہ جو سی آن ایسی نمبر لکھنا وہ ڈیش کے بغیرہ لکھنا ہو پہ ڈیش بھی شاملہ نیچے ڈیش کے بغیرہ لکھنا ہے یہاں پہ ڈیش بھی ڈال دی نیچے جو آپ سی آن ایسی نمبر لکھو گئے ٹھیک ہے یہ میں نے سی آن ایسی نمبر لکھتے ہیں ٹھیک ہے سی آن ایسی نمبر لکھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ جو ہے کلک کرنا ہے نیچے والے باکس میں تو ایک پیج جو ہے ریفریش ہوگا اگین سے ٹھیک ہے ریفریش ہونے کے بعد وہ پوچھے گا آپ کی ایمیل آئی ڈی کیا ہے تو یہاں پہ جو بھی آپ کی ایمیل آئی ڈی ہوگی وہ اپنے ایمیل آئی ڈی ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد وہ نمبر پوچھے گا تو آپ نے یہاں پہ نمبر بھی اپنا لکھ دینا ٹھیک ہے جو بھی آپ کا ایمیل آئی ڈی کی اندر کے بعد اس پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ بچھنا ہے جنڈر جو بھی آپ کا ملہ فیملہ وہ آپ نے select کرنا ہے اب یہاں پہ date of birth پوچھا ہے تو یہاں پہ آپ نے date of birth لکھنی ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کی date of birth ہوگی وہ آپ نے یہاں سے select کر لینی ہے یہاں پہ جب year پہ click کریں گے تو یہ سارے years ہو جائے گا آپ اس کو next and back بھی کر سکتے ہیں جہاں سے آپ date of birth کو select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں اس کو back کریں گے 19 اس کے بعد ہے July ٹھیک ہے اور 15 ٹھیک ہے اس پہ ہم یہ اس کے منی date of birth select کر لیں وہ کہنا آپ already employed ہیں وہ نہیں ہیں وہ already job نہیں کریں ٹھیک ہے do you claim a special person no اگر آپ disability ہے کوئی تو آپ special person select کر سکتے ہیں درواز نہیں ٹھیک ہے اگر کوئی Air Force سے retire تو وہ آپ ٹھیک ہے یہاں سے select کروں گا اب یہاں پہ وہ دیکھیں پوچھ رہا picture کو upload کرنے کے لئے یہاں پہ جو اس نے پکچر پوچھی ہیا upload your recent photo ٹھیک ہے یہاں میں وہ کہنا اپنی picture upload کرنا تو میں یہاں سے select file کرتا ہوں ٹھیک ہے میری جہاں پہ pictures پڑی ہوئی ہیں ہم اس کو پہلے open کر لیتے ہیں اپنے پہ اپنے کلک کرنا ہے select پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ جہاں بھی آپ کی picture پڑی ہوگی اپنے اس folder میں جانا ہے اور اس کو select رہا کے open کرنا open کرنے کے بار یہاں پہ upload پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے جو آپ کی picture greater than 25k اب اس کا size reduce کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ انہوں نے یہاں پہ ویڈیو میں بتایا بھی ہوا ٹھیک ہے آپ نے اس سائیڈ یہاں فوٹو کیا آپ سے reduce کر سکتے ہیں یہاں اسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تو آپ نے اس ویب سائیڈ پہ جانا ہے ٹھیک ہے soft-logics.com slash resize یہاں سے آپ نے اپنی پکچر ہوگی وہ آپ نے select رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پکچر select رہا دی میں اس کو compress image کروں گا ٹھیک ہے compress image پہ کرنے کے بعد میں نے اس پہ کلک کیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنے image ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد وہ جو ہے آپ کا image کو compress کر کے اس کا size جو ہے reduce کر دے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے download کر کے وہاں پہ upload کر دنا ایک اکی تو میں نے size reduce کر کے رکھا ہوا ہے adapt photoshop سے یہاں سے ہم file select کریں گے وہ کہنا پکچر اپلوڈ کریں گے تو میں یہاں سے اپلوڈ کر دیتا ہوں اپلوڈ کر دے گا ٹھیک ہے جیسے میں اپلوڈ کر دے گا ٹھیک ہے پکچر یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہنا cnac کی جو فرنٹ پکچر وہ بھی اپلوڈ نہیں ہوئی تو وہ بھی اپلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے میں اس پہ اپلوڈ پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے وہ بھی successful یہاں پہ دیکھیں cnac کا پہ بھی اپلوڈ ہو گئی ہے اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے پرسنل ریکارڈ آپ نے بھی تک انٹر نہیں کی تو آپ اس کو انٹر کریں ٹھیک ہے پرسنل ریکارڈ جو بھی آپ کے ہوں گے وہاں پہ ایڈ کرو گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں پہلے وہ پہلے پہلے وہ پوچھے آپ کا نام کیا ہے تو یہاں پہ نام لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد رلیجن کا مسلم اور نام مسلم مسلم ہے ٹھیک ہے نیم اور رلیجن اسلام ٹھیک ہے cnac ایکسپائری ڈیٹ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے وہ آپ کے cnac کے پیچھے لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے یہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے cnac کی ایکسپائری ڈیٹ اس کے بعد وہ اڈریس پوچھ رہا ہے یہاں پہ آپ کا جو بھی اڈریس ہوگا وہ آپ نے لکھتے رہا ٹھیک ہے میں یہاں پہ فیل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ اگر آپ کو آپ کو چکے ایکسپائری ڈیٹ پوچھ رہا تھا cnac یہاں پہ جہاں پہ آپ رہا رہے ہیں وہ اڈریس ہوگا یا آپ فون نمبر مگر آدھ موبائل نمبر آدھائی اڈیٹ ہے ٹھیک ہے اس کا آپ نے دو میسال ایسیو ڈیٹ کا بنا تھا آپ آپ مارید ہو یا سنگل ہو تو وہ آپ نے لکھنا یہاں باقی چیزیں انہوں نے کچھ پوچھیا یا سنو جو بھی آپ کے ایڈیل آپ اس کو کر دو گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے پہلے آپ نے ٹیسٹ کہا کس جو ہے ڈسٹ میں سے ٹی میں دینا چاہ رہے ہو تو وہ آپ یہاں سیلیکٹ کرو گے ٹھیک ہے آپ نے اس پوست کے لیے پہلے کتنے چلسی تبہل کی ہے تو وہ آپ زیرو کرو گے اگر آپ نے پہلے کیا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو انفرمیشن کو سیو کر دیتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے سیو انفرمیشن ٹھیک ہے سیو کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے نیچے سے نیکٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ٹھیک ہے نیکٹ پر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے سرویس رکارڈ آپ نہیں ہوں ٹھیک ہے اپنے ایڈ نہیں کیے تو آپ نے اپنا ایڈ کرنا ہے تو وہ ہم یہاں سے ایڈ کریں گے جتنی جو بھی ہم نے سٹڈی کیا ہے وہ اپنے ایڈ کرنا ہے اب یہاں بس اپنے اپنے دیکھنا ہے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اس حساب سے یہاں سے گروپ سلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی یہاں سے سیون نمبر جو ہے گروپ سلیٹ کر رہا ہوں تو میں یہاں پر کلک کروں گا پرسیڈ فردر ٹھیک ہے پرسیڈ فردر پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جب فارم اپنوں جہاں جہاں اپنی ساری ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے اگر آپ سٹڈ چینڈ کرنا چاہے ہیں ٹھیک ہے سٹڈ چینڈ کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے نہیں تو پرسیڈ فردر پر ہم نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی وہ ساری آپ کی ڈیٹیلز پوچھ رہا تو یہ ہم ون بے ون اس میں ڈیٹیلز ایڈ کر دیں گے اوکے یہاں سے ہم نے اپنے ایڈکیشن ریکارڈ کرنے تھے ایڈ ایک کر کے اپنے سارے ایڈ کرنے تھے اور یہاں پر ایڈ 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 کرنا تھا تو سائکنڈ والے پر دوبارہ سے آپ نے فیل کرنا تھا جتنے آپ نے جو گروپ سلیڈ کیا تھا وہ سارے آپ نے یہاں سے فیل اپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے سلیڈ کرنی ہے ڈگری یہاں پر بورڈ یہاں یونیورسٹی اگر وہاں پر نہیں ہے تو آپ نیچے جو ہے اسے ایڈ ایڈ کر کے نیچے یونیورسٹی لکھ سکتے ہو یہاں بورڈ ہم یہاں سے سیو انفرمیشن کریں گے ٹھیک ہے تو سیو انفرمیشن کرنے کے بعد ٹھیک ہے وہ دیکھیں مقر ہے اکیڈمیک ریکارڈ سکسسلی سیو اب یہاں سے ہم نے سکھ کرنا ہے نیکسٹ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر ایڈ ہوگی وہ کہہ رہا ہے ایڈ 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 آپ کا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ایڈ کرنے کا کہہ رہا ہے جو ہم دیکھتے ہیں یہاں سے اپنے چلان فارم ایڈ کرنا ہے ٹھیک اب یہ ہم نے ایڈ نہیں تھا کیا تو وہ کہہ رہا ہے ایڈ کریں ٹھیک ہے اس کو ہم سیلیٹ کریں گے ہمارے پاس جہاں پر وہ پڑا ہوا ہے ہماری چلان فارم کی اپنے پکچر لینی ہے جو اپنے سبیٹ کیا ہوگا بینک میں وہ اپنے ایڈ کر دینا ہے تو میں یہاں سے اپلوڈ پکچر کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا ساری بھی پچیس کے بھی میکسیمم ہونا چاہیے ہیں اسے کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ اپ اپلوڈ کر بٹر پر کلک کرنا ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ دے گا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے بینک کی رسید کی ڈیٹیلز یعنی کہ کب آپ نے پے کیا اپلوڈ ہو گیا وہ کہہ رہا ہے بینک کی جب آپ نے پے کیا تھا وہ اپنے یہاں سے ڈیڑھ سیلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے اپنے ایک نمبر لگاتا ہے بینک والے وہ اپنے یہاں لیکن جو میرے والا اس پنے ایک نمبر لگایا تھا ہم اس کو ایڈ کر دیں نیشنل بینک والے پنجاب میں ہم نے پے کیا کس برانچ میں پے کیا تو یہ ہم نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کی برانچ ہو گیا آپ اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لوگا جس بھی برانچ میں کیا ہے جس سیٹی میں کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بینک سیلیکٹ کر دیتے ہیں ادھر ہاں جیڈی روڈ کا کھڑ اور یہاں سے انفرمیشن کو سیلیکٹ کر دینا آپ نے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے جی سیل cav حد ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے نیکسٹ کر دینا ٹھیک ہے نیکسٹ کرنے کے بعد اب کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اس نے اپلکیشن کوٹ دیا یہ آپ نے اپنے پاس اس کو سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کے بعد اس کی پرنٹ بھی لے لینا ہے اپلکیشن کا اپنی کو اس کو ہم پرنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ سی ایر نیسی نمبر کرتا تھا ٹھیک ہے اپلکیشن نمبر اور ٹوکر نمبر جو کہ آپ کو ای میل میں ریسیو ہوگا ٹھیک ہے اس کے لیے ہم ای میل میں جا کے دیکھ لیتے ہیں اپنی ایمیل ہم یہاں پر اپنا سیا نیسی نمبر لکھ دیتے ہیں جو ہمارا سیا نیسی نمبر ہے یہ میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا سیا نیسی نمبر اس کے بعد وہ پوچھا اپلیکیشن نمبر اور ٹوکن نمبر میں ای میل اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے ایدر یہاں پر انہوں نے اپلیکیشن نمبر بھی دیا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح انہوں نے ٹوکن نمبر دیا وہ بھی یہاں سے کپی اور یہاں پر پیسٹ یہاں پیسٹ بھی اپلیک سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو پرٹ اپلیکشن کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اس کا آوٹپٹ آ جاتا تھا ٹھیک ہے اسنا سے اب اپنے کہہ کرنا ہے اس کو پرنٹ کر لینا ہے میں پرنٹ کروں گا سیو ایس پی ڈی ایف کیونکہ ابھی اس کو پی ڈی ایف میں سیو کر سکتے ہیں اپنے کمپیٹر میں ٹھیک ہے سٹارٹ ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اپلیکشن جو ہے ڈاؤنلوڈ ہوگی جو ہم نے ابھی جو کمپیٹ فارم فیل کیا تھا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں بھی اپنے نیچے سگنیچر کر کے آپ نے پی پی ایس پی کو سینڈ کر دیمیں ٹھیک ہے ان کے ایڈریس پہ تو بس یہ کمپیٹ پروسیڈر اس کے بعد وہ آپ کو ای میل کر دیں گے آپ کے نمبر پر ڈیٹیل بھیج دیں گے آپ نے کیسے اپنی رول نمبر سلیپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جیسے ہم آ جائے گی موسیقی 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 موسیقی